اسلام علیکم ناظرین سب کو گوڑ مالنگ آقصہ جی آیا کو آقصہ اور تمام اچھے چھے دوست جلی ساک پاکستان تو پہر لیدن تو کوئی گوڑ مالنگ آقصہ جی آیا کو آقصہ اچھا جناب آج جمہت المبارک ہے اور جمہت علی جناب تاکو بہت مبارک ہوئی تیا اور بہت سارے دعا ہن توالے واسطے خوش رہو تسا اور جناب خوش راہ سو تا یقین میرا پروگرام بھی خوشی خوشی دیکھ سو لیکن کچھ لوگ ایسے ہونے تھے سارے ایدگرد جنہ کو س ہونے جوڑے کہ خوش کریں کو دیکھ ہی نہیں سکتے انہوں نے ایک عادت بھن گئی ہے تھے اگرچہ میں آدھی ہاں نا محلے تھی جوڑی خالہ ہے تو تو مفتر اچھی بدنام ہونتی ہے جوڑی خالہ ہر محلے ویچ میں نوٹ کیتے تھے کل میں سوچیندی بھائیں ہم جل میں موضوع تے گفتگو کرنی ہے کہ ہر گھر ویچ کتھ نہیں ایسا بندہ ضرور موجود ہون دے تھیا ڈڑا کے کئی کو خوش نہیں دیکھ سکتا پہ آنڈا تھیا بازی ٹائم ایسا ہون دے تھیا تو سخت نوٹ نکرینے پہ ہون دے تھی کہ واقعی جوڑی گالی ہن اے حسد کو شو کرے دے پہ ہون دے تھی کہیں دا بچہ کئی ہیک بھیرن دا بچہ میں آگ سکتے ہیں کہ بہر پڑھن دا پیتیا یا بچی جڑی ہے شہر تو بہر ویڈی پہ یہ پڑھن تا اکسر سورن کو ملتے ہو ہو ایکو زمانہ ہی پیا اپنی بچی کو بہر پڑھن بھی ان دے پین تھی اوہو ان اکل اتنا پیسہ کتھو آگے تھی جو بچے کو بہر بھی ان دے پین تھی ایوہی اگر کہیں دے گھارش نام آف ریج آگے تھی ایت اوہو ٹینشن تھی میں دیئے کہ پتہ نہیں کہ تو آگے نکو فریج کی میں آگے تھی ایوہی اس ناب مو سارے لوگ ہون ان تھی جوڑے کے مطلب کہیں دا آدھنا جہیز دے تھی انتے اوہو اتا پیسہ پتہ نہیں لگا کل کتھوئی دا پیسہ آوین د تھی کہیں کو زیور پاتہ ریٹھا یا کہیں کو پاتے لاتے ریٹھا تھے والی سوچ اچھا ورنہ دیکھو اس آرے نیم تا یقیناً انہا کوئی اللہ تعالی نے دیتن تھی اور یقیناً تا کوئی جڑے نیم تا لیتن تھی اللہ تعالی نے دیتن تھی لیکن اللہ تعالی دی انعائیت جڑی ہے اور انسان دی آدھنا ایسا ساتھ اور جذبات ہیں اندھی دلکشی ویچ میں سمائے دیا جلینا سار چیزہ پائے ویلن تھے اگر انسان جڑا ہے لوجہ نقصان دیبارت ہمیشہ سچیندہ راسی تک اکسری میں ہون دے تھے جوڑے لوگ حاسد ہون انتے جوڑے کے ساکول نہیں لگ دا پیانا جوڑے میں دسیندی پئے ہم کہ روٹین وائس آسائل گانے سونڈے رانے ہیں اپنے اردگرد لوگوں کو لوں کے ہائی فلان کو لیکی تو آگے فلانے کی توک مطلب یہ چیز دے حسد کو شو کریں دی پی ہون دیئے تھے اگر انسان ادنہ جڑا حاصل شخص ہون دی تیا اور اپنی جڑا اندہ جڑا رویہ ہون دی تے ایک رویہ ہے جلینا اندی شخصیت کو بلکل تباہ کر دی اندی تھی بلکل برباد کر دی اندی اتیا اور وہ ہرورت نفرت دی اندر جذبات پائے ویلن تک حکارت مطلب چیز پائے ویلن دی ہر ایکل نفرت فیل تھی اندی او حکارت محسوس کریں دے مطلب یہ رویہ جڑا یعنی منفی رویہ میں آگ سکت دی اندہی شخصیت کو متاثر کرنے پیان دی تیا تو ساکھو انہیں تو بچنا چاہیے دی تیا ساکھو اللہ تعالیٰ تھے جتنے انایتیں ہیں جتنے اللہ تعالیٰ نے ساکھو نیمتیں دیتیں انتے ہیں ساکھو انہیں شکر ادا کرنا چاہیے دی تیا تاکہ انہیں مزید اللہ تعالیٰ ودھارہ پارے ہوئے تیا جناب جی میں کہ میں آغاز کیتے اور میں چاندی پائیں ہم تھے کہ انہیں تو بسکس کرنا ضروری بھی ہے انہ حوالہ مدد چاہیے دی ہوں دی ہوئی انہیں تو مسجد آدنہ روشنی پاس اگدن تھے کہ حسد دے حوالہ دہا سکتنے کی حسد ہے کیا اور اسلام اچھا کتنی ممانیت ہے پہ انہیں حوالہ مگال بھی کرے ساوری ٹیمینل مہمان بھی ہیں جڑے کے مفتی صاحب ہیں پہ اور جناب مفتی عثمان قریشی صاحب ہیں پہ میں نکو ویلکم آقصہ خوش آمدید آقصہ مفتی صاحب اور انہیں دے نال جناب جیے کہ نات خواہ ہوننے ساڑے پروگرام دہی سرسانہ خواہ ہوننے تھے انٹر میری بھی پروگرام اچھ ہن پہ جناب میری نال ہن پہ کورو تل این ہن پہ جیرکہ بھی میری نال تکو بیٹھوں نظر آندے پہ انتے بلکل جناب جی رائٹ سائیڈ تے اسے انہ کو خوش آمدید آقصہ گوڈ مارننگ آقصہ جی آیاں کو آقصہ اور جناب انہیں دے نال ہن پہ مقدس فاطمہ ہن پہ اسے انہ کو خوش آمدید آ ہونٹ آمدید آمدید آہ سونات خواہ ہن جناب گوڈ ماننگ کتہ حبیب اللہ نہ تے سرکار کی پڑھتی ہوں میں نہ تے سرکار کی پڑھتی ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی نہ تے سرکار کی پڑھتی ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی اور یہ سنا ہے کہ قبر باہت نیری ہوگی اور یہ سنا ہے کہ قبر باہت نیری ہوگی پر قبر کا خوف نہ رکھنا ہے دل وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی نہ تے سرکار کی پڑھتی ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی کہیں دعا کہیں آسین کہیں واللیل آیا جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دل کش میرے محبوب کی صورت ہوگی نہ تے سرکار کی پڑھتی ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو ہسنے نکے نانا کی اجازت ہوگی نہ تے سرکار کی پڑھتی ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی نہ تے سرکار کی پڑھتی ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ خوب اور میں تھوڑی گفتگو بھی کرنا چاہتا ہاں کرتا لین میں کرتا لین کیا کریں دے پہو؟ میں ٹینتھ کلاس پڑھ دی میں ہاں ہاں لیتا پڑھائی شروع تھے ماشاءاللہ تے سنا خوانیدہ شاک کرن تھیا کرتا لین کو آدھین نا کے جڑولے مطلب کہ نسل در نسل ہوں دے نا میرے نانا کو ہیں جڑے خطیب ہیں میرے مامو ہیں میرے مامو ہیں کو پڑھ دیا میں میرے اندر ہی شوق پیدا تھے کہ میں بھی ایمے ناتا پڑھا اور میں بھی ایمے انہیں تی طرح فیمس تھی میں ہواست تھے کہ میرے اندر شوق پیدا تھے اگر میں یہ اپنے ناتا پڑھ دیا اگر میرا یہ کانفیڈنس ہے اور انہیں سب دے وچ اگر کردار ہے تو اس طرح پر صرف میرے مامو شاہدہ ہے کیونکہ اکثر میں کہوں گھن کے وینے اکثر کہیں گے لگے ہیں کہ میں ایف ایم بان او تری دے میں پڑھئے ایف ایم نائٹی ایٹ دے بھی پڑھئے ماشاءاللہ اور آیا ہاں مامو نے فون کی تے کال کے میں فجر کو تھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت گا لہی یعنی مامو نے ہی کونفیڈنس دیتے تھیا اور ایوہ جنرل جناب کردل این بڑا خوبصورت انداز ہے جو ردل این افتی صاحب حسد ترتیاز جو رکے اجمین موضوع ہے دیا اگرچہ بڑے آدھن نپے تلے الفاظ وچھ میں آغاز کیتے تھے کیونکہ اسلام دی رونالت سے بہتر ترکے نہ لے سکتے ہو کہ حسد پہلے طرح سے سو آدھے کی کوہن پہ اور یہ کتنا وڈا گناہ ہے دیا جی میں ظاہری امراض ہیں کھانسی ہے بخارے بھی امراض ہیں یہ میں کوئی باطنی امراض ہوئی ہیں میں دی ڈیٹیل اجوانا تو پہلے علامہ دمیری رحمہ اللہ دی ایک تحقیق پیش کرنا چاہتا ہوں علامہ کمال الدین دمیری رحمہ اللہ نے حیات الحیوان جانوران دے اوصاف انہ دے خسائل انہ دے آدات پوری کتاب لکھی ہے نہ انہوں پہلے کہیں ایسی تصنیف کیتی ہے نہ انہوں تو بات کہیں نہیں کیتی ہے اور پھر میں نے جانوران دے اندر مختلف اقسام ہیں باز او جانوران جنہا کو صرف اپنے نفع دا فکر ہے کہ ساکو نفع حاصل تھی ونے چاہے کہیں دا نقصان تھی وے چاہے کہیں دا ناتھی وے بیڑ بکریاں انہ کو چھوڑو انہا یہ نہیں دیکھنا یہ میرے مالک دی زمین ہے ٹھیک ہے انہ اتھا ہی چاہ گئنے انہا کہیں بے دی زمینی تو چاہ گئنے اپنا نفع حاصل کا گئنے ایوے ہی جانوران دے اندر باز ایسے جانوران جڑے بے کو نقصان پہنچا کے اپنا نفع حاصل کرنے ہیں جتنے بھی درندے ہیں بے جانوران کو شکار کر کے اپنا فائدہ حاصل کرنے ہیں بلکہ تریجی قسم علامہ دمیری رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ بعض جانوران ایسے ہیں کہ انہا دا اندر اتنا خراب ہے بے کو تکلیف دے کے خوش تین ہیں ہاں اپنا فائدہ تھی ہوئے یا نہ تھی ہوئے صحیح بچو کو دے گنوں بے کو ڈنگ میں اسی کوئی دا کوئی فائدہ کھائیں بلکہ انہوں نے ایک مثال لکھی ہے کہ ایک ریور دے اندر ایک بھیڑیا وڑ گئے انہ ستاہاں بکریاں کو قتل کیتے اٹھاویں کو من کے کھا دے ہاں انہوں نے دیکھو ان کو بکتا ہی ہیک جانوران دی ٹھیک ہے جناب بلکہ بلکہ محمد صلی علیہ مزید گفتگو کرے سو اور مزید بہن کو جاننا بھی چاہ سو چھوٹیوں بریک کا ناظرین سے چل دے پہے ہیں چھوٹیوں بریک چھوٹیوں بریک چھوٹیوں ناوے سو چھوٹیوں ناوے سو چھوٹیوں ناوے سو ویلکم بیک ناظرین خوش شام دے دا ستاکو سو دے رنگے چھوٹیوں مفتی صاحب گال کرنے پہ ہاں تھے جناب جی بلکہ مثال لینے پہ ہاں تھے ریور دی دینے پہ آوے جساں اور مزید مزید اللہ مکمال ادین دمیوی رحمہ اللہ فرمینن کہ انسان دیوی یمیں کیٹی گئی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ بھیڑیاں نے پندرہ سترہ بھیڑیاں کو قتل کرن تو بات اٹھارمی کو مانکے کھا دے کیونکہ ان کو تسکین ہی دیت ملی ہے کہ بین ہدا نقصان تھی وے چاہے میرا فائدہ تھی وے یا نہ تھی وے یہ میں ہی انسان مختلف سٹیج دے ہوں دے باطنی مرض اگر تھوڑا ہے ان کو اے حوث رہوے سی کہ میں اپنا نفع حاصل کر این سٹیج تے تربیت نہ تھے اگلا سٹیج ہے کہ بین ہاں کو نقصان دے کے میں اپنا فائدہ حاصل کر این سٹیج تے بھی انتی تربیت نہیں تھی آخرج ایہ سٹیج ہے کہ بین ہاں کو نقصان دے کے وہ آدمی اپنا فائدہ حاصل کر ایسی ایہ جڑا سٹیج ہے ایہ حسد ہے حسد دی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایا قول حسد حسد سے بچو کیوں حسد نیکیاں کو ایمیں کھا بین دے جیویں بھا سوکی لکڑ کو کھا بین دی ہے بھئی حوایت تچہ ہے لکڑ دا الفاظ الفاظ کہنی انتی مثال ہے کہ جیویں کوئی خوشک گھا خوشک بھون یہ چیز ہیں پیو میں جیویں انہوں کو بھا آنن فانن سوا کر دن دی ہے نیکیاں کو حسد ایمیں کھا بین دے حسد دی طریف بے دی نعمت دے ختم تھی مل دی تمنا کرنا آپ کو حسل تھی ہوئے یا نہ تھی ہوئے ٹھیک ہے ہاں والے این خواہش اچھ لگایا ہے یہ نعمت ای کو کیوں حسل تھی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہیں کل اگر اولاد دی نعمت ہے اور اگر کوئی بندہ محروم ہے تو او محسوس کر رہے ہو غریب بندہ تھا نہیں کہیں کل حسد کا سکتے ہیں لیکن جتہاں سب کوئی نظر آن دے کہیں بندے کو نعمت ہے دولت ہے مال ہے گدی ہے سواری ہے تو اتنا حسد بندہ پہ آن دے اے کیوں آگے کتھو آگے مطلب اے تھا میری طرح ہے یا اگر کوئی طوری طرح ایکول ہیں ایسا لوگ اور اگر کوئی وعد گئے تھے اے کی میں وعد گئے اگو کی میں آگے اے سارے چیزہ حسد شمارت ہے حسد شمارت ہے ول آج کل دیکھو نا جی میں بیماری ہے خانسی شروع تھا یہ گوہ میں دیترفوں کی تشریح چل رہی پہئی ہے کبھی پندہ بیمارہ اگر پرانی خانسی ہے ہندہ علاج کروا نتا یہ ٹی بی دی شکل اختیار کروا ٹھیک ہے ایمہ ہی حسد آخری سٹیج ہے اے پہلا سٹیج نہیں پہلا سٹیج علماء نے لکھے غصہ انسان دا جیڑا غصہ ہے اگر طاقتوارے غصے کو ظاہر کرے سی اگر کمزور ہے وہ اپنے غصے کو کتہیں ظاہر نہیں کر سکتا کہیں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اپنا غصے دا اظہار نہیں کر سکتا یہ غصہ کینا بان رہی سی کینا کیا ہے کہیں بے کو نعمت حاصل تھے اندہ دل تنگ تھینا پہ دل تے بوجھانا پہ خام خواہ یار اے ترقی کیوں کرنا پہ صحیح ولی اے کینا ترقی کرن دے ہوئے اے حسد دی شکل اختیار کرن دے ہونے یہ ہونے واسطے کوشش کرن دے کہ کہیں تا اندھی نعمت ختم تھی وانے اے نعمت میں کو حاصل تھی وانے اگر میں کو نہیں ہوئی حاصل تھی کم از کم این کنے نہ رہے یعنی کہ کہیں کل ختم تھی وانے خوشی دے سیم چیز اچھا اے لوگ آدھرنا یعنی اے حسد نال ہے بندے دی جو شکسیت پرسنائٹ تباہ تھی وانے دیئے تھے کیونکہ اندھے آدھرنا خود اولوجہ کوئی نظر نہ لے دے حکارت تھی لوگ بھی تا اندھے کوئی دور بچ دے پہ ہونا ہے نا کہ یہ بندہ ایسا ہے پیجرہ کریں دے خوشی جکو راس نہیں آ دیا دیکھ نہیں پا دے تو مزید گفتگو مفتی صاحب کریں سو وہ ان کو جانا بھی جا سو اور مقدس آرینال ہے نا ساینا کو ریکوست کریں سو ہی کلام دے مقدس سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سارے پڑوں درود اج سرکاری آگئے سارے پڑوں درود اج سرکاری آگئے دنیا تے دو جہانا دے مختاری آگئے دنیا تے دو جہانا دے مختاری آگئے دائی حلیمہ جا گھٹے تیرے بڑے نصیب دوئی حلیمہ جا گھٹے تیرے بڑے نصیب گودی وچ تیرے نبی آدے سردہ آگئے سارے پڑوں درود اج سرکاری آگئے گھر آمنا دے ہو گئے آمد حضور دی گھر آمنا دے ہو گئے آمد حضور دی آمد حضور دنیا تے دو جہانا دے ہو گئے آمد حضور دنیا تے دو جہانا دے ہو گئے آمد حضور دنیا تے دو جہانا دے ہو گئے آمد حضور دنیا تے دو جہانا دے ہو گئے آمد حضور دنیا تے دو جہانا دے ہو گئے سارے گناہ جاراندی عزید ہو گئی رحمت لٹاون احمد مفتا آ گئی سارے پڑھو درود عج سرکار سارے گئی بھر لو کرم نل جھولیاں آ جاؤ منگتیوں بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو کرم نل جھولیاں آ جاؤ منگتیوں لٹیاں دلاتے چین دے کر آ پھر آ گئے لٹیاں دلاتے چین دے کر آ مقتاریاں گئے سارے پڑھو درود اجسرکاریاں گئے دنیا تہ دو جہنہ دے مقتاریاں گئے مکدس مکدس نالوی سگال کرنا چاہتے ہیں سنا خاندہ شاک کرن تھیا اور کرن آغاز کی دیتیا کچھ ڈسیس ہو آپ پہ شوق اللہ یہ میری باجی ہے میں ان کے ساتھ ملاد وغیرہ کرتی ہوں یہ میری باجی ماریاں باجی آسمان اور یہ شاہد بھائی کی وجہ سے آج میں اس پروگرام میں آئیوں مجھے ناد خواہ کا بہت شوق ہے اور میں ملاد وغیرہ بھی اپنی باجی کے ساتھ کرتی ہوں مجھے اس چیز کا بہت شوق ہے میں ابھی سکول کی سٹیڈی کر رہی ہوں لیکن میں نے کہا میں نے اب آلمہ کا کورس کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جناب ساناللہ ہن جناب مکدس فاطمہ طرح بہت شکریہ مکدس تو اسے تشریف گھن کی آئے اور بہت اچھا لگا اور اندلال ہی ناظرین سے چل دے پہیں ایک چھوٹی بریک دیکھتا ہے یہ نوے سو سرے ناراض ویلکم بیک ناظرین خوش شام دید اکسو تاکو سویل دے رہنگے چورین ٹیم جناب بے ہکسانا خواہ آج چکے انسانال مبین چہدری ہیں ناظرین کو خوش شام دید اکسو گوڈ مورننگ اکسو جی آئے کو اکسو اور مبین چہدری تو ہی سٹارٹ کرے سو سچا حسو کے جناب ساکو کلام چھنا ہوئے تھے نیمتیں بانٹتا جس سمت وہ زی شان گیا یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا در پہ جو آیا گدا بن کے وہ سلطان گیا اس کے اندازیں انعیت پہ میں قربان گیا نیمتیں بانٹتا جس سمت وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نیمتیں بانٹتا لے خبر جلد کہ اوروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کہ اوروں کی طرف دھیان گیا پھر کے تجھ سے جو مو جانب قرآن گیا سرخ روحوں کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا آلِ خبر جلد کہ یاروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا یا رسول اللہ تیرے قربان گیا نیمتیں بانٹتا انہیں مانا انہیں جانا نا رکھا غیر سے کام انہیں مانا انہیں جانا نا رکھا غیر سے کام لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نیمتیں بانٹتا جس سمت بزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نیمتیں بانٹتا جان و دل اکل و خرد سب تو مدینے پہنچے تُم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تُم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نیمتیں بانٹتا جس سمت بزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نیمتیں بانٹتا سبحان اللہ جزاکہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہن خوب بہن ہی عالی اور طلب بڑا ہی منفرد اور پیارا انداز ہے جناب کلام پڑھا ہندہ مفتی صاحب زندگی اللہ تعالی دے انائی تھی نیمتیں بانٹتے اندھ کوئی نیمت ہی نہیں کہ ایسا حیات ہیں ایسا زندہ ہیں ایسا سا گھندے پہ ہیں تھے اور اندھے بعد وال اللہ تعالی دے بے شمار نیمتا اللہ تعالی اندھے سا کو اتا کیتے ہیں والوی اثر راضی کہنی والوی اثر اوجہاں کو دیتے ہیں کچھ حسد دے بارج تاریخی پس منظر دے سا سا کو سارے ناظرین کو حسد دے تاریخی پس منظر دے بارج علماء نے ڈو کول نکل کیتے ہیں پہلا قول یہ نکل کیتے ہیں کہ پہلا سب تو حسد شیطان نے کیتا حضرت آدم علیہ السلام تو اگرچہ سجدے تو انکار تکبر دی وجہ کیتے ہیں لیکن ان تکبر دی وجہ اندھا حسد بنے کہ این آج دے بنے ہوئے انسان کو اے نعمت کیوں میں حاصل تھی گئی ہے ٹھیک میں اتنے سالاں توں اللہ تعالیٰ دی عبادت کرے نا پیاں فرشتیاں توں افضل من نے آمینہ انہ دے سردار سمجھے آمینہ ولی یہ کوئی نعمت کیوں حاصل تھی گئی ہے اتھوں ابتدا تھا یہ حسد تھی دوجہ علماء نے لکھے کہ پہلا حسد قابیل کو حضرت حابیل کنو تھیا کہ اون آکھا کہ ایک خاتون حضرت حابیل دے نکاحج کی میں آ دی بھئی ہے یہ پہلا حسد جن دی وجہ کر کے وہاں اپنے بھائی کو قتل کی تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے قیامت تک جیڑے قتل تھی سن قابیل دا گناہ ان دے شاریخ ہے کہ اس اب کل پہلا قتل ہے جیڑا انسان دا تھیا نبی اسیم فرمائے جیڑا چنگا طریقہ جاری کرسی قیامت تک آمانا لے لوگ ان طریقہ تچلسن ان دا ثواب اکو ملسی جیڑا برا طریقہ جاری کرسی قیامت تک آمانا لے لوگان دا گناہ ان دے خاتت لکھی سی کیونکہ ان ابتدا کیتی ہے تے قتل دی ابتدا قابیل نے کیتی قابیل کو ہر قاتل دے گناہ دا حصہ پہنچ سی اور قابیل دا جیڑا گناہ ہے قتل ان دی وجہ یہ حسد ہے اساں ان فرق کو سمجھ دے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ دی نعمتا دی ناشکری کرنے ہیں علماء نے لکھے کہ جیڑا بندہ حسد کرنے ہیں انہیں مطلبے اللہ تعالیٰ دی تقسیم ترازی کہنے ہیں بلکہ وہ شریکین مکہ نے مختلف اعتراضات کیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو ایک اکھن پہ اگر قرآن نازلی تھی انہیں تا مکہ تے طائف دے دو ودے سردار انہیں تے نازل تھی ویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب انہیں کنے مال کوئی نہیں او مرتبہ سٹیٹس کوئی نہیں انہیں کنے اوڈے انہیں ایک قرآن نازل کرنا ایک کیوئی تھی سلوے صحیح اللہ تعالیٰ انجواب دی آپ کے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کر رہے ہیں دنیا دی سائی معیشت دی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کہی تھی ہون ایندے بعد کوئی بدہ حسد کرنا پہ یا یہ کوئی نعمت کی میں حاصل تھی یہ تا برکل اہلی کہنا ہائی وہ کہیں جی چنگی جواب لگوانے نا ادھن یا یہ رشوت لے کے حاصل کرتی جی بلکل یہ سفارش دیا ہو سی کو چیک کر کہیں چنگا مکان بڑھا گئے دے یہ لوٹو مار کرتی ہو سی بلکل میں تو صحیح ابتدائی فرمایا کہ کوئی تعلیم ماں سے اپنے بال کو یا بارڑی کو پھیٹ دے ہوئے پتہ نہیں ہے کہ انہوں پیسے کی میں آگئے بھائی یہ ساری تقسیم اللہ تعالیٰ کو اطالع دیئے بلکل اللہ تعالیٰ چاہمیں کہیں کوئی گدا کوئنوں بادشاہ کر دے میں بادشاہ کر دے میں ہون جیڑا بندہ حسد مقتلع ہے وہ اللہ تعالیٰ تقسیم تیازی کہنے تو اتنا بڑا گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان نیکیاں کو ایویں کھاویں دے جیویں بھا لکڑیاں کو سکھ کے لکڑیاں کو سوا کر دیں دے یعنی جتنا سا آدھن فرائز انجام لینے وہ نمازہ پاڑ گھنوں تھے ٹکران جکوات ہیسا مار گھنوں تھے یا جتنا لوگاں بھی اچھے کام کر گھنوں لیکن ہیک یہ ساری جو رویہ ہے ہیک ساری یہ جو بیماری ہے آگ سکتے ہیں جگ اگر سارے ویچ یہ ہے تو وہ سارے چیزیں ختم تھی یعنی کوئی عجر کہنے کوئی سواب کہنے مطلب ان کوئی بچڑا بہوں ہی ضرور ہے ٹھیک ہے اور یہ ہساری روٹین دا ایک حصہ بھان گئے تھے یہ ہساری روٹین دا حصہ بھان گئے تھے ایسا سا کوئی پتا کیوں نہیں چل رکھے یہ چیز حسد ہے بھئے مطلب اصر سوائے تھے کہ شاید اصر ایک ڈسکس کرنے پہ ہے گال کرنے پہ ہے امام غزالی رحمہ اللہ فرمین جے تک مریض آپ علاج ترازی نہ ہوئے دنیا دا کوئی طبیب اندری علاج دی کوشش نہیں کر سکتا اصر یہ کوئی مرض سمجھیا ہی نہیں اصر آپنے افراتفری آپنے اندر دی انا آپنے اندر دے حصد ایسے مبتلا ہیں اصر یہ سمجھ دے نہیں کہ ایسا گناہ کرنے پہ ہے بیٹا یہ تو تو کوئی اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا ذہن عطاف کی دے کہ تصر یہ موضوع کو منتخب کی تے یہ وبا ہر گھر دے اندر موجود ہے لیکن اصر لاعلم ہے یہ کوئی مرض سمجھ دے ہی نہیں چیز بیٹا ہی واسطے جب اللہ یہ کوئی مرض ہی نہ سمجھ سوں علاج دی کوشش ہی نہ کر سوں جب اللہ علاج دی کوشش ہی کہا نہیں تو بھی صحت کی میں حاصلتی سی بلکہ تو ہی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی بیماریوں میں سے تم میں دو چیزیں آئیں ہیں صحیح ایک حسد دوسرا سرکشی حسد دو جدی نعمت کو دیکھ کے خام خواہ کوشش کرنا کہ اے نعمتیں کنوں چھن بنے انہوں نے سامنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات پیش کیتے ہوئے ہیں ایسا نہیں منے دے ایسا کیوں کم چھوڑوں ایسا اپنی سوچتے ہیں عمل کرے سوں فرمایا یہ دو چیزیں پہلی امتوں کو چلتے چلتے توڑے تک پہنچیں انہوں کو بچوں صحیح اگر اے چیز ایسا کو سمجھ سوں تو انشاءاللہ سارے معاشا ایک بہتری جیتا سی گمزد تھی سی اج ایسا 99% لوگوں کو دیکھ گئے این حسد ایسا مبتلاہ ہیں کہ یا بیہ بندہ ترکی کیوں کرنا پہ یا میں بھی ترین دیتا میں ترکی کیوں نہیں کیتی این کیوں کیتی یہ ہن این پریشانی ایسا مبتلاہ ہیں اگر اصلا آپ انہی سوچ کو مصبت انداز نالجی میں تو اس نے پہلے فرمایا مصبت انداز نالڈیویلپ کروں کہ بھئی ہر بندہ انتے ذمہ ہے کہ وہ عمل کرے کوشش کرے نتیجہ اللہ تعالیٰ تھی چھوڑے ٹھیک اور بھئی گالے دو جاندی خوشی ویچ اصلا بھی خوش تھی راضی تھی انہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ انہوں کو عطا کیتے تھے تھے بہت اچھی گالے اکثر لوگ اصلا دے دے ہیں کہیں دی خوبصورتی تیاریف کار گھرن کہیں بچہ پیارا نظر آونے تھی اچھا لہ دا پہتے ہیں ماشاء اللہ نے پڑھ دے تھے ماشاء اللہ جبکہ یہ بھی ضروری ہے یعنی ایک دلوے چاہ آونے تھی کہ نہیں ہے مطلب میرا بچہ تک کوجہ ہے یا میرا بچہ تھی یا میرے کوئی بچے کین یا اولاد تو محروم ہیں یعنی ایتران تھی سچویشن مطلب نیکھن کو مل دیا معاشرے وچ کہ اصلا قرآن دی اچھی چیز کو دیکھ کے ماشاء اللہ نہیں پڑھ دے تھے بلکہ ماشاء اللہ تا تذکر کیتے ہیں مشکات شریف جا ہوایت ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کوئی قرآن دے بال کو دیکھے اوکو چنگا لگے تے او ماشاء اللہ پڑھ گئنے ایندی نظر بد تو عبال محفوظ ہے بلکہ ورنہ نظر بد ایسی چیز ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چل دے ہوئے اٹھ کو ہنڈیا دیویج پاڑن دی یعنی او اتنا نظر بد دی وجہ کر کے بیمار تھی ویندے کہ اندہ انجام اوکو زبا کر کے پکامانی رہ ویندے او بے کہیں کمدہ نہیں رہ ویندہ اے ایسا ایسا یعنی جو میں توسا کوشش کیتی ہے اصلا سارے کوشش کرے سو کہ اصلا انہا منفی رویان تو مصبت رویان دی طرف آنے بلکل انتہ مزید گفت کو کرے سو ناظرین بیلتھے چھوٹی امپ ریک تاکی تھائی نویسو سارے نارا سو ویلکم بیک ناظرین خوش شام دی تاک سو تاکو سویر درانگیچ اور کرو تل ایند ہنسارے نال ریکویس کرے سو نا کلام دی لجے پال نبی میرے لجے پال نبی میرے در دان دی دما دینا جب وقت نزا آئے جب وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا لجے پال نبی میرے در دان دی دوا دینا میں نات تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نات تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجے پال نبی میرے لجے پال نبی میرے در دان دی دوا دینا دل رو دا اے میرا دل رو دا اے میرا دل رو دا اے میرا دل رو دا اے جدلو کی مدینے نو دل رو دا اے مدینے نو لجے پال نبی میرے لجے پال نبی میرے لجے پال نبی میرے دل فضا دے باں سا ایم دی نمنا رو دہ آ کے مدینے نو سا ایم دی نمنا رو دا اے رو دی آ کر مدینے اے عدت باں دے باں دے باں دیکھتیاں دے با میں تے با دیکھتیاں دے پیراچ بٹھا دینا لج پال نبی میرے لج پال نبی میرے دردادی دعوا دینا سرکار دی میں ہے فیلوچ جولی آوچا بیٹھے سرکار دی میں ہے فیلوچ جولی آوچا بیٹھے لج رکھ لیں ویل ج پالا لج رکھ لیں ویل ج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج پال نبی میرے لج پال نبی میرے دردادی دعوا دینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزا کر اللہ مہ خوب مہ ہی آلہ اپتے صاحب حاصل دی ایک ڈلی آدھنہ خواہش جی میں کہ تو سرسندے پہ ہو گئے دشنی تیار میں دیتیا اور کوشش ہوندی ہے کہ بندے کو جی نعمت تھی خس کی دیوانی یا چھن کی دیوانی تھیا کہندہ مقام یا مرتبہ لیکھ رہا اندھے کو کیوں ہی پیا اچھا اندھی خاطر اکثر لوگ اثرے دی ہیں کہ جھوٹی سچے کہانیاں گھڑینن تھے من کھڑک آدھنہ گھڑین افواما بھڑینن یعنی کہ کہیں دیکھر داد ایک کیچل اچھڑینن تھے اکثر اثرے دی ہیں کچھ ہی ہیں والدہ سیسو کیا پاکستر صاحب دیکھو حسد دی جڑے نقصانات ہیں اثر تھوڑے تاریخ تھی اپنی نظر کروں کیونکہ تاریخ کو ڈیکھڑنا بندے کو پتہ لگ دے کہ یا ایک ام فلاں نے کی تا اوک نقصان تھیا فلاں نے کی تا اوک نقصان تھیا دیکھو یہ میں فائدہ دے سکتے ہیں جو میں پہلے بھی عرض کیتی ہے سب تو پہلے حسد ابلیس نے کی تا قیامت تک راندہ درگاہ ہے اللہ تعالیٰ کی دربارت مردود ہے جتنے بھی لوگ گناہ دے کام کرنن وہ سارے اندھے کھاتے چھوی لکھنن اتنا بڑا نقصان صرف اندھے بنیاد حسد قابیل قیامت تک دے سارے حسد اندھا سارے قتلان دے اندھے گناہ پوندہ پے ان حسد دیوا جگا گئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ قرآن مجید نے پڑی تفصیل نل بیان کی تے کہ انہوں کو کی میں انہوں دے بھیرامانے اپنے والد صاحب کنوں اجازت گھن گئے گھن گئے تفریح واسطے کھوئے ساڈیتوں نے انہوں نے یہ سارے واقعے دا پس منظر حسد آئی کہ بھائی اصلا سارے حکمہ دی اولاد ہیں یہ سارے بھائی مہدہ اولاد بیٹا ہے سارے اببا جی یہ کو زیادہ ہے انہوں نے ہی حسد دی وجہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام دا نقصان نہیں تھیا انہوں کو اللہ تعالیٰ نے بیسردی بادشاہی عطا کی تھی مقام دیتا نبوت عطا فرمائی لیکن او بھائی قیامت تک انہوں نے نیگٹیو تاثر قرآن مجید رہ گیا کہ انہوں نے ایک ایسی اپنی لاحاصل خوشی دی وجہ کر کے بھائی کو تا مقام دیوا دیتے ہیں لیکن اپنا مقام بہن پست کر دیتے ہیں ایوے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعصت پہلے کیونکہ آپ علیہ السلام دی بشارت حضرت آدم علیہ السلام تک گھن کے حضرت عیسی علیہ السلام تک ہر نبی نے خوش قبری دیتی ہے کہ انہ انہ صفات دے ایک نبی تشریف گھن کے آسن تو سمعنا تے ایمان گھن نوائے سبحان اللہ یہود دی ایک عادت رہی کہ او کہیں مخالف قوم نہ لگا جنگ ہوئے ہا او دعا مانگ دیان اے اللہ آخری نبی تے ایسا ایمان گھن کے آسن سا دا وعدہ توسا کو فتاعة آتا فرمائیں انہ کو اللہ فتاعة آتا فرمائیں سباہ اللہ لیکن انہ دا خیال اے ہی کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام دے دھو بیٹے ایک حضرت اسحاق ایک حضرت اسماعیل حضرت اسماعیل دی اولادی چون ایک نبی صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسحاق دی اولاد دیوی چون صرف دہا نبیین جدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولادی چون کوئی نہیں باقی سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دیوی چون نبیین تفسیر مذہبی یہ چلی کھا ہے اور ساری نبوت حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد چون حضرت اسحاق دے بیٹے حضرت جعقوب وال انہا دے گو اولاد چلی اسرائیل لکب ہی حضرت جعقوب علیہ السلام دا اور یہود کو یہ لگتا ہے ہی کہ حضرت ابراہیم تو گھن کے آج تک سارے ابے دی اولاد نبوت رہی ہے آخری نبی بھی سارے ویچ آسن وہ حضرت اسماعیل دی اولاد ہی چواہ گئے اور حسد کہ یہ نعمت سارے کنوں کیوں چلی گئی ہے ہی حسد دی وجہ کر کے وہ ایمان نہیں گھن رہے اللہ تعالی فرمائے وکانو یستفتحون من قبل یہ کنوں پہلے تے ہی نبی دے نا گھن گھن کے اللہ کنوں فتح منگ دے آن ایمان نہیں گھن کے آن دے اتنا بڑا نقصان ہن ہی حسد دی وجہ کر کے انہا دنیا دا بھی خسارہ کی تے آخر دا بھی خسارہ کی تے بے شک اللہ تعالی فرمینن کہ انہا تے زویبت علیہم الزلت والمسکنہ انہا تے ہی حسد تے انبیاء علیم صلی اللہ علیہ السلام مقتل کرن دی وجہ کر کے اصلا انہا دے اتے زلت مسکینی مسلط کر دیتی ہے صحیح قیامت تک زلیل و خوار حسن ٹھیک ہے انہا کو ازت نہیں ملنی جڑے نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامیے چاہیے عبداللہ ابن عبی بن سلول نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ نے تنکیتا عذیتاں دیتی وہ زمانے چھ مدینہ دے وچھ اوست خزج انسار دے قبیلے ہن تے بنو قریزہ تے بنو نزیر اے یہود دے قبائل ہن وڈے آپس برسر پیکار رانے ہن لڑ دے رانے ہن ایک بندہ عبداللہ ابن عبی بن سلول ہون دے تے اتفاق تھی گیا کہ سارے کو سردار مانگن آپس دے جھگڑے ختم تھی ویسا ٹھیک ہے لیکن ہون زمانے جی انسار دے کچھ لوگ مکہ چائے نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم امدہ تذکرہ آتے چرچہ سننے ملاقات کی تھی انہا کے منزل مقصود تاہی تھا ہیں عبداللہ ابن عبی بن سلول کو تو سخام انتخاب کرینے پیاسے ہون نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوس سال تو بعد انہوں نے دعوت تے مدینہ تشریف گھن کے آگئے عبداللہ ابن عبی بن سلول کیونکہ سرداری چلی گئی این حسد دی وجہ کر کے مرد دم تک نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اوندے نال جڑی شفقت کیتی ہے اہد دے موقع تے جنگ دے موقع تے تیسو فیاد گھن کے چلا گئے تو ساری گاہ لیمان نہیں اصلا توالے نال نہیں لڑتے توالے نال ٹھیک ہے کفار نال نہیں لڑتے یہ حسد دی وجہ کر کے ہر موقع تے زک پہنچا مانا دی کوشش کیتی ہے لیکن اون حسد دی وجہ کر کے ایمان نہیں گھنائیا اگو نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کریمانا اخلاق دیکھو لیکن نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندہ جنازہ آپ پڑھائے سبحان اللہ اپنی کمیز دیتی نے کفن دے واسطے سبحان اللہ لیکن یہ حسد نے اوکوں بھی اتنے رحیم کریم نبی دی صحبت تو استفادے دا موقع نہیں دیتا یہ سارے نقصانات دیکھو نبیاء علیہ السلام دی ذات دشمن بھی اعتراف کرنے آپ صادق تے امین لیکن ایک بند آپ نے حسد دی وجہ کر کے او نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی صحبت تو فائدہ نہیں چاہ سگا اگر اصلا بھی ہوں طریقے تو چل سن جڑتے عبداللہ ابن عبید بن سلول چلے حسد ایک مقتلات ہی سن ولی اصلا بھی ولی اپنا نقصان ہی کرے سن یقیناً ادھرنہ دین تو بھی دور رہا سن مصد تو دور رہا سن نیکیاں تو بھی دور رہا سن اور آدھرنہ آپ سے چلی محبت تھے اتفاہ کے اوپندہ کلہ تھی ویندے جو پتہ ہے اوپندہ کلہ تھی ویندے جوڑے لوگوں کو حسد کرنے رہا رہا دیتیا جناب سرنال حن پہ قورتال این حن پہ طلب ہوں شکریہ جناب تو ستشریف گھن کے وہ ہوں ہی اچھا لگا تیا اور اندھرنال ہی ناجر سے چل دی ایک چھوچی بریک تے کی تہی نویس سرنال رس ویلکم بیک ناظرین خوش شام دید اکسو تاکو سویل درانگیچ اور این ٹائم ہی گیسٹ آ چکے اندھرنال علی شیرگلانی صاحب خوش شام دید اکسو گوڈ مواننگ اکسو جی آئے اکسو علی طارق اللہ ہی ایسا کلام دی ریکویسٹ بھی کرے سو سوڑنا چاہتا 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 سوڑنا مدین والا دکھیان دیا سرائے سوڑنا مدین والا دکھیان دیا سرائے سونے دا نام سوڑنا سوڑنا سونے دا نام سوڑنا ہر مزدی دوائے سوڑنا مدین والا دکھیان دیا سرائے بیٹھنے بچ مدینے سن دین سب دی بولی منگتا جو آپ کو لوں بر دین دے آپ جھولی در در تو اونی منگتا آقا دا جو گدائے سونا مدینے والا دکھیان دے آسرائے سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا ہر مرز دی دوائے سونا مدینے والا دکھیان دے آسرائے ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں مشکل پویج کوئی سونے نویاد کر لیں نام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ تل جان دی ہے بلائے سونا مدینے والا دکھیان دے آسرائے اور لگیاں نے تانگا دل نو سونا پھر بلاوے مولا مدینے ہوئے جس ویل موت آوے سونے دے آشکان دی سونے دے آشکان دی ہر تم اے ہو دعائے سونا مدینے والا دکھیان دے آسرائے ماشااللہ ماشااللہ میں خوب ہوں ہی اعلیٰ جناب افتضاب تلے والے چل سو اصار جمعہ موضوع ہیں ناظرین کو پڑتا ہے جو نے سرا سٹارٹ ایتا دنے شروعش پروگرام دیتے تھی اصار حسد تے ہوا دلگال کرنے پہ ہیں کیونکہ حسد آدھنا نیک ہے کو کھا وے دیتے تھی آپ اور میں نیچان دیا اور میری بھی کوشش یہ ہے پہ یقینا کہ اصار جڑے بھی اچھے کام کروں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارگاہ جو سارے اچھی کام ہیں قبول و منظور کار گھنے دیا حسد تی حقیقت ہے کیا میں یہ جاننا چاہ سوں اور یہ دی کچھ اقسام وی ہیں کچھ قسمان وی ہیں سارے ناظرین کو دیسے سو جی میں پہلے بھی ارز کی تے کہ حسد یک دم پہلا نہیں تھی اے درخت تے انہا پہلے بیجے اور انہا تنائے ملو تناور تھی کہ حسد دی صورت اختیار کریں انسان دے اندر کچھ منفی ججبات ہیں اگر انہا کون مصبت اندازن الاستعمال کریں تا بڑا فائدہ دے سکتیں وہاں نیکی بڑھ سکتیں تے اگر انہا کون منفی اندازن اپنے سی تے اوہا گناہ ہیں اوہا اندے وسطے وبال ہیں مفتی صاحب یقین ہے تریکل گال تفصیلیں ڈائنا چاہتا ہے لیکن ایک گال جڑے کہ اصلا لوگ سمائدے پہ ہونے اکثر اصلا کئی لوگوں تے گالی کرنے پہ ہونے کچھ زیادہ خرچہ کرنے پہ ان کو احساس کہنے ان کو اے نہ کرنا چاہتا ہے شادی بیہتیں معاملے چاہتا ہے اکثر گفتگو تھینے دی ہے اے دیتے پہنے پڑی بچی کو اے نہ دیونا چاہتا ہے سمائدے پہ ہونے اصلا کہ شاید اصلا انہا دی خیر خواہی کرنے پہ ہیں کہ اے دی حسد ہو سکتے تھی میں اے جارنا چاہتا ہے دیکھو اندے اندر دو چیزیں ہیں ہم ہیک تا ہیک بندہ حیثیت تو زیادہ خرچ کرنے پہ شو آف کرنے پہ ہیک ایک بے لوگ اندی این شیئے تو جیلس تھینے پہ دوہنی دے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو جیڑی وی نعمت دین ہیں اندے کوئی نہ کوئی حسد کرنے ہوندے ہی واسطے نعمت دا ضرورت دے مطابق اظہار کرو ضرورت کو نو زیادہ اظہار بندہ نہ کرے ٹھیک بعض لوگوں کو عادت ہوں دیئے جتاں بہتاں دین گا مرے سن بھائی بچارہ کوئی بھائی ہے والد ہے بہر کمامن چلا گئے وہ اتھاں بچارہ مزدوری کرنا پہ مشکت کرنا پہ پچھلے گال کو ودا کے بڑھا کے ایمیں ظاہر کرے سن کہ اے شاید اتھا دا پرائم منسٹر لگ گئے ہوند اے حسد دے اسباب اے اسا آپ پیدا کرنے پہے ہیں ٹھیک ہے تو ہی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی کو نعمت میں لیے اندہ اظہار جتنا مناسب ہوئے اتنا ہی کرے انہوں زیادہ کرے سی اے حسد دے سبب بندہ پہ تو حسد واسطے اے فرمائنے کہ بھائی کہیں دی نعمت دیکھو اگر وہ نعمت ایسی ہے کہ دنیاوی ہے تو وہ حاصل کر سکتے ہوئے جائز طریقہ اندھے حصول دی کوشش کرو ٹھیک اگر تو دست واسط باہر ہے اندھے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دی دنیاوی نعمت تک کیا نظر کرے سن آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبائیل کو بھیجا کہ پہاڑ سونے دے بڑھا دے ماں میں نہیں میں یہ نہیں چاہتا میں یہ چاہتا ہے دعا مانگے اللہم احینی مسکینہ وعمتنی مسکینہ وحشرنی فی زمرت المساکین اللہ مسکینیت زندہ رکھ مسکینیت موت دے قیامت اللہم مسکینہ دے گروہج کھڑا کریں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّا عَيْنَيْكَ اِلَا مَتْتَعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهَرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا آپ اپنی آنکھیں ان لوگوں کی طرف نہ پھیریں جن کو ہم نے دنیا کی زندگی کی چند روزہ رونک دی ہے یہ امت واسطے تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر اندر ایش ہے پیدا ہی نہیں تھی سکتے لیکن امت واسطے تعلیم ہے دیکھو کوشش کرنا الگ شائع ہے لیکن حرص دینگاہ نال لالت دینگاہ نال دو جھے کو نعمت کو دیکھنا بھئی یہ تو دنیا نعمت ہے اللہ تعالیٰ دا نظام میں ہیک کو تھوڑا سٹیٹس اچھا کر دیتے ہیں بیدہ تعلی کر دیتے ہیں تاکہ نظام زندگی چل سکے لیت تخیضہ بعض ہم بعضا سخریہ ہیک بے کون اپنا کام کر سکے ہیں ساوے مالدار ہوں ہیں مزدوری کون کرسی ساوے مزدور ہوں ہیں پیسے انہوں کو کون دیسی یہ اللہ تعالیٰ دا نظام زندگی ہے اگر سمجھون ہو تو انشاءاللہ حسد پیدا کیا نہ تھی ساوے ملکی ہے نعمت زبال چاند ہے ان کونو نعمت ختم تھی ہیک درجہ اے ہے میکو حاصل تھی اے حالی گھٹ تر جائے بیا ان کونو ترکی کر کے میکو حاصل تھی وے یا نہ تھی وے انہوں نے کھنے نہ رہا کہیں دے چنگی ملازمت لگ گئی ہے ہونٹ پونچ وے سن بھائی ہے تو نہ اہل ہے جالی ڈگری ہے فنائیں فنائیں چنگی جگہ تو رشتہ تھی گئے پونچ وے سن پھوٹ جب کھنی پتا ہے لا خامیہ لا یعنی اگر نام نو دے فالد کر کے دس دے سن تھے تاکہ جب اچھا بلا رشتہ تھی نا پہ وہ وہ ختم تھی وے اے مرز پایا ہیندی سانے معاشرہ ویچ ان تو بچھنا چاہتے ہیں تو مزید گفتگو بھی کری سو ناظرین بھیلا تھی چھوٹے بریک تاکہ انہوں نے سو سلن آر باسو ویلکم بیک ناظرین خوش شام دی دکستہ تک استویل دی رانگیج اور موین چہتری بھی سارے نال ہیں نارت خواہن پہ ریکویسٹ کرے سا ہی کلام دیو ناکھو ہے ایک پاسے محبوب خدا دا تے ایک پاسے کل خدا اے اے ڈی شان تے ڈی عظمت کسے اور انسان نہ پائی سارے نبیاں نال اچھا ایڈا اچھا ہور نکائے آزم یوں سنو کون گھٹاوے جندی رب کرے وڈی آئی آج سکھ مطران دی بدھے ریئے کیوں دلڑی اداس گھنے ریئے لولو بچ شوک چگے ریئے آج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں لولو بچ شوک چگے ریئے آج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں مکھ چندر بدھے جا شانیے مطے چمک دی لات نورانیے مکھ چندر بدھے شا شانیے مطے چمک دی لات نورانیے کالی زلفت یک مستانیے مخمور یک ہنمد بھریاں کالی زلفت یک مستانیے مخمور یک ہنمد بھریاں اس سورت نو میں جانا کھا جانان کے جان جہاں نہ کھا جانان کے جان جہاں نہ کھا سچ آکھا تے رب دی شان آکھا سچ آکھا تے رب دی شان آکھا جس شان تم شانا سب بڑیاں سبحان اللہ مہ اجی ملکہ مہ احسن کا مہ اکمل کا سبحان اللہ مہ اجی ملکہ مہ احسن کا مہ اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے کتھے مہ احسن کتھے تیری سنا گستاخ یک ہی کتھے جو اڑیوں کتھے مہ احسن کتھے تیری سنا مہ احسن کتھے کتھے جو اڑیاں اجی سکھ میں تیران دیودھے ریئے کیوں جندھڑی اداس دھنے ریئے ماشاء اللہ سبحان اللہ جناب بہت بہت موسیقی صحی اللہ سمع سنا سنا خانے دیو موسیقی 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 لوگ موسیقی 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 اصل میں جو رہاں کلام دے سیلیکشن دے بچے بڑا اچھا ماشاءاللہ تے نات برائے نات نہیں نات برائے اسلاق زیادہ قائد ہیں ماشاءاللہ اعلیٰ لکھیا ہوئے کلام یعنی چوائس تاری آپ پڑی ہون دی ہے تے محفل کو دیکھ کے وہاں ہی تسا جی جی یعنی لوگان دے فرمایش جی نے اکسر اثر دے دے محفل بچ ہون دی ہے ایک کلام سناؤ ایک کلام سناؤ نہیں نہیں یہ سکتا ماشاءاللہ اچھا جی تاریف کرنا ضروری ہے یقیناً اور کوئی اگر ایک کلام تو ہر ایک اچھا ہون دے تیا یقیناً سارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اکتستے حوال نال ہون دے تے خوبیاں ہون دے لیکن جیڑا پڑھن دا انداز ہی اے وی ایک منفرد ہون دے تیا آدھنا نرالہ ہون دے تھی جیڑا دل کو چھو گھن دے تیا اچھا ڈال کر دے پیسا حسد دے والا اور معاشرات تی جڑا علمیاں ہے کہ کہیں دے بچے یا بچی تھی اچھا رشتہ تھی انداز پہ ہوئے پہلے لوگ روڑے اٹکار دے تھی ستر سو نکائس دا سٹیزن تھے اور ایتران تھی ایک سیچویشن چل دی پہ ہون دی اے بھی تا سب کچھ حسد اچھی چل دا پہ آن دے تیا واقعی دے کوئی شک کہہ نہیں کہ سارے معاشر دے اندر جو میں تو ساں پہلے فرمایا ہے پروگرام دے آغاز اچھ کہ خالہ تا امہ بدنا میں ہر گھر دے اندر یہ انسر پایا ویندے کہ ہر گھر دے اندر خرابی ہے اور تو ساں دیکھ گنو اللہ معاف کرے ایسے حسد تا شکار ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے دے ایک تقدیر لکھی ہے تی نال اے بھی فرمایا اَسَا اَن تَقْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ تھی سکدے بظاہر ایک شئی تواقع نا پسند نظر آن دی پئی ہے لیکن حقیقت تیت پارنال تولی واسطے اے بہتر ہے اے بھی تھی سکدے بظاہر ایک شئی تواقع پسندیدہ نظر آن دی پئی ہے محبوب نظر آن دی پئی ہے لیکن حقیقت تیت پارنال تولی واسطے نقصان دے ہے تولی واسطے بوئی ہے اَسَا این اللہ تعالیٰ دے فیصلے کو جھٹلا کے کوشش کرنے ہیں کہ این دا رشتہ فلانی جگہ تو ٹوٹوان ہے ان دی بہت سارے زندہ مثال آئین حال اچھی ایک واقعہ تھے سارے عزیزائیں ایک رشتہ چلے لڑکی دا آمن ورنہ سارا تھی گے انہ دا لڑکا وارڈان پولیس اچ چنگی پوسٹ دے آئی او جنہ دی گال بات اگن چلی ہے بے عشتہ داروں کو حسد پیدا تھے کہ بھائی اے تا چنگا عشتہ انہ دا کی میں تھی گے بچی یتیم آئی انہ کے بھائی انہ دا کی میں تھی گے انہ کوشش کر کے اپنی بچی اتھڑے دیتی ہے تقدیر اللہ تعالیٰ دی غالب آئی ہے چھ مہینے بعد اوہا نوجوان ڈیوٹی دے ہوتے وفاق پا گئے آج زائے قلب دیو جگہ کے صحت مند نوجوان اجوی تسان میں نا نہیں گھندا انہ دا اتھا میں دے وارڈان پولیس اچ انہ دی تصویر لگی کھڑی ہے نوجوان شہدہ دے اندر انہ دیکھو جہاں حسد کیتے تو آپ انہی بیٹی دا نقصان کیتے صحیح کہ ساڑے معاشر اچ بل باری دا پہلا گھر اجڑ گئے چاہے وہ بیوائے یا طلاقے انہی زندگی دا اگاں کوئی ایسا سیٹ اپ کیا نہیں اگاں کوئی خوشی دی والا بہار نہیں آ دی بے دی انہی حسد دی وجہ کر کے انہی بے دی لڑکی دا بھلا کر دیتے صحیح اپنی بیٹی دا دنیا دا بھی نقصان کیتے اپنا آخر دا بھی نقصان کیتے اپنی نیکیاں ضائع کیتے ہیں اگر کہیں کنوں ایک کم تھی ویندے تو بھائی موت کنوں پہلے پہلے اللہ تعالی نے توبہ دا دوازہ کھلا رکھے اگر کہیں نے کہیں دا ہشتہ اجانا نواستے خام خواہ دے گاہ نہیں کیتے ہیں گاہل جی میں پچھلے سوال چاہتے ہیں ہستے بستے سا گھار لے دی ہیں میاں بھی بھی خوششن تھے کوئی نہ کوئی ایسی گھار کھار نہیں لڑائی جھوڑا لگویں دی اور گھر دے گھر برباد تھی مثال ڈے لیتی ہے حدیث یاد آگئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من خبب عمرتن علی زوجیہ میاں بیوی ٹھیک چل دے پہن وہ وہ ان کے بیوی دے کان بھائنے تیرے خامت تیرے خوششن نہیں لیندہ تیرے نال فنان زیادتی کی تی کھڑے فنان زیادتی کی تی کھڑے بیوی کو بھڑکیں دا پہ ہمائے مسلمان آئی چکے بیوی کو ان دے خامت تیرے خلاف بھائنے پہ حسد دی وجہ کر کے انہوں نے گھر کیوں وزدہ پہ فرمایا یہ مسلمان آئی چکے نہیں اور اساں یہ چھوٹے چھوٹے اپنے معاشرتی بھائیاں کو دیکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو کیڑی سخت نگاہ نہ لے دیں فرمایا یہ ساڑے چکے ہی کہنا کہ انہوں نے گھر برباد کرنا پہ لیکن اج اساں ہیں اساں انشاء کو دے دیں اسے جنہی وجہ کر کے انہوں نے جیڑا نقصان ہے وہ سالے گھران دی طرف لوڑتا پہ سالے گھران دی طرف لوڑتا پہ بلکل بہن خوبصورت گال کیتی ہے مزید بہن کو جارنا چاہتا ہوں اور مبین چوہدی سالے نال ہن ترہ بہن شکریہ ترسہ تشریف کھنکیا ہے اور بہن ہی اچھا لگا جناب طرح ملاقات کر کے انہوں نے آل ہی ناظرین اسے چل دے پہ ہیں ایک چھوٹی اپر ایک دیکھتا ہے موسیقی بیلکم بیک ناظرین خوش شام دے دا ستاکو سویل دے رنگے چورین ٹائم ہکڈے سانا خواہ ہن دے دکھ سارے پروگرام دا حصہ بڑھیں تے جناب الطاف احمد قریشی صاحب ہن خوش شام دے دا ستاکو جناب بڑ ماننگ آکسو اور جی آئے کو آکسو اور چاہ سوا ساکتا ہے کل کلام سوڑنا جی سلاللہ علیکہ یا 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 رسول اللہ و سل ملکہ یا 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 بی اللہ ایتھا میں مٹھڑی مٹھڑی ایتھا میں مٹھڑی نت جان بلبی سون خوش وسدہ وچ ملک عرب ہوئے ایتھا میں مٹھڑی توڑے دکڑے دھوڑے خاندڑیاں توڑے دکڑے دھوڑے خاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں تاں باندڑیاں تیرے باندیاں دی میں تاں باندڑیاں ہی مدردیاں کتیاں نال عدب ہوئے ایتھا میں مٹھڑی تتی تھی جوگن چودھار پیراں تتی تھی جوگن چودھار پیراں ہند سند پنجاب تے مار پیراں سنج برتے شہر بزار پیراں سنج برتے شہر بزار پیراں مطا یار ملے میں کہیں سانگ سبب ہوئے ایتھا میں مٹھڑی ہر ویلے تانگا یار دیاں بیٹھی رو رو کانگ یوڑا رہاں فالاں پاماں میں تقاسد بھیجاں میں نتی گیا حال بیماراں یار بجوں یار بجوں میرا جیون کوڑے ہنے اندر درد ہزاراں یار فریدہ ہر ویلے یار دیاں تانگ لگی ہر ویلے یار دیاں تانگ لگی سنج سینے سکھ دیاں سانگ لگی رکھی دلڑی دے ہتھ ٹانگ لگی رکھی دلڑی دے ہتھ ٹانگ لگی تھے مل ملسول سمول سب ہوئے ایتھا میں مٹھڑی اچھیاں لمیاں لال کجوراں اتے پتر جناں دے ساوے جس دم نال پرید یا ساڑی سنو دم نظر نہ آوے گلیاں سنجوی اجاڑ دساں اتے ویڑا وڈ وڈ کھاوے یار فریدہ او تے کی وسن جتے یار نظر نہ آوے وہا سونا ڈھولن یار سجن وہا سونا ڈھولن یار یار سجن مانگ طلب ہوئے اتتا میں مٹھڑی ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہن خوب بہن عالی آدھن سارے تقدیر دے فیصلے ہیں ٹھیک ہے اور ہر آدھن فیصلے ہیں حکمت 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 نظر رکھنی چاہتی ہے اور اگر اچھے دیکھنے بجائے آپ پہ تو کام تر دیکھوں لوگوں کو زیادہ بہتر ہے وہ انسان زیادہ خوشنہ راستی تھیا جلس آپ نے کوئی آدھنہ تلے لوگوں کو نیک سو کے اوکی میں زبیر گزرندے پہنتے ہیں وہ یقین انسا کو احساس تھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سا کو بے شمار نیمتا لیتن تھی سارے عیدگید موجود ہیں کیا عقصہ مفتی صاحب؟ بلکل بجائے فرمائے ہوئے توری انگارت میں کتے مزی شریف دیں کہ روایت یاد آگئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ اگر نیکی آئیں دیکھنے تو آپ نے کنوں اتے لوگوں کو دیکھو اندرال نیک آمال دی حقبت پیدا تھی سی اگر دنیاوی معاملات دیکھنے تو آپ نے کنوں تلے لوگوں کو دیکھو اگر اتے دیکھ سو ناشو کو ہی پیدا تھی سی بے شکر اگر دیکھو کوشش منہ نہیں کوشش منہ نہیں بندہ ترقی واسطے کوشش کرے اندر کوئی حرج کہہ نہیں لیکن ان کوشش دے دوران اگر نگاہ تلے ہوسی تو شکر گزار ہی پیدا تھی سی بلکل بے شکر ایسی نعمت ہے جیڑی نعمت کو ادھار دین دی ہے لا ان شکرتم لا عزیدنکم ساری کوشش دے اندر معاملت ثابت تھی سی بے شکر نعمت فاتفے سی اگر اتے دیکھ سو تیول ناشکری پیدا تھی سی اگر تم ناشکری کروگے تو میرے عذاب بڑا سخت ہیں اور اساں کیا کہنے ہیں اساں غلط کم تا نہیں کہنے پہ انترقی حاصل کیتی ہے وہ کامیاب ہے اساں ہی تو اوہیں بڑھنا چاہتے پہ ہیں ٹھیک لیکن اندر کافی ساری برایاں پیدا تھی ونن ہکتا ہر ویلے اے فکر دامن گیر رہے ون دیئے کہ یا کہیں طرح اے کون اساں ہیٹھاں لکھا گی نو اے کون اپنے کون کم تاں لکھا گی نو اے جڑی نعمت ہے اے جڑی کیفیت جڑی پیدا تھی ہے جا رتبہ ہے اوپر میں کل اے جڑا شئ ہے اے بڑی خطرناک چیزیں اے کو اساں تکبر بھی آکھ سکتے ہیں اے کو حسد بھی آکھ سکتے ہیں اے ایسی چیزیں بندے کو بہت زیادہ تلے سٹھ دن دیئے ہیں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم من توازع لیلہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ جڑا اللہ دی رضا واسطے آجزی اختیار کریں لے میری کوشش کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرسیں بے شکل اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بلند مقام عطا فرمائیں ومن تکبر جڑا بندہ تکبر اختیار کریں لے وضعہ اللہ اللہ کو پست کردن سلیل کردن ہن تو صرف اٹھا ہوسی ہے بعض لوگاں جنیاوی اعتبار مقام سٹیٹس تا حاصل کی تے لوگاں دے ہاں انہوں دی عزت کہنی بلکل ان دی وجہ کا ہے ان کو انسان کو انسان نہیں سمجھتے تو بعض ایسے غریب لوگ ہیں ہر بندے دیلیت انہوں نے دی محبہ تے یا ایک انسانیت دی قدر جان دے ہی واسطے اگر اپنا سوچ دا زاویہ نظر تقدیل کروں سوچ اے یا دیئے کہ یا اس سارے مال اسباب سارے کرنے اکٹھے تھی ہوئے سن ایسا کامیاب تھی ہوئے سن لیکن حالانکہ سارا مشاہدہ اے آدھا پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات اے آدھے پہن کہ ایساں اگر انسانیت دی قدر کرے سن مصبت رویہ اپنے سن انشاءاللہ اگر سارے کرنے بظاہر اتنی کامیابی ناوی ہو سی ایساں کامیاب ہیں کہ لوگ ساکوچنگا سمجھتے ہیں صحیح اچھا ایک اکثر یہ تو یقیناً میرے ناظرین ہوئے سن دے ہو سن دے ہو سن دے ہو سن تھے بس اندر پیچھوں رکشان دے پیچھوں نظر آن دے لکھا ہے محنت کر حسد نہ کر ٹھیک ہے نا اندھی اندھی وچ کیا حقیقت کہے پہ حقیقت یہاں کچھ ہے کہ حسد جڑا ہے نا کیونکہ میں پہلے بھی اغز کی تے کہ حسد اسٹیج ہے اتلا پہلے غصہ اندھی بعد کینا والحسد ہون غصہ کیا ہے دل دے اندر ہر وقت جلن محسوس تھی اندھی انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ بھا دیتا ہے کہ بھا کو پانی بجھے اگر کہیں کہ غصہ آگئے تو فوراً وضو کر گئے نہیں ٹھیک سبحان اللہ یہ لازمی گال ہے کہ جڑا بندہ ہر وقت دل دی جلن کڑھا مشغول ہے وہ اپنا نقصان اندھا پہ او کی نہیں ترکی نہیں کہا سکتا وہ محنت بھی کہا سی نا ہمیشہ غیر مطمئن ہو سی یا میں حالی او کو طلع کہنے کی تا او کو ہیٹھا کہنے لکھایا مقصد یہ ہے سکون حاصل نہیں تھی سکتا سکون واسطے حاصل کو ختم کرنا اپنی کوشش کو جاہی رکھنا یہ بڑا ضرور ہے بلکل یعنی اوہ مقام اوہ مرتبہ اگر تسا حاصل کرنا چاہو دے تو محنت کرو محنت کو یقینا اللہ تعالیٰ یہ لوگ اندھا ساتھ دینے تھی بنسبت اے یہ کہ تُسا سوچو کہ ان بندے کو نقصان پہنچے تھی اور اے جلی نعمت ہے اے رتبہ ہے مرتبہ ہے اندھا کو چھنوانے تھی اے بہو ہی زیادتی ہے آپ نے اندھا ہی زیادتی ہے منفی رجحنات جلے ہونے تھے اندھا صرف اندھا کے روجی لوگوں کو نقصان پہنچ دیتے تو آپ کو بھی نقصان پہنچ دیتے ہیں انہیں لوگوں کو انہیں چیزیں کو لے دیں راز ہوتے ہیں اور جلی نعمت ہے اللہ نے ساکو لیتے ہیں اگر اس انہوں نے شکر ادا کر گھنزتا یقین انوال ساری زندگی کے سکون ہی سکون تھی ویسی تھی یعنی اے احساس اے یقین ہمرا بہو ہی ضروری ہے انسان دے اندر یقین نہیں بلکہ ایک حدیث اچھ اہدہ دار نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیکوں اہدہ بغیر صفائش بغیر کہیں اندے حاصل تھی انہیں اللہ تعالی دی طرف ان دی مدد تھی سی اگر اپنی کوشش کیتی ہے صفائش غلط طریقے اپنائیں کہیں اہدہ کو حاصل کرنے کرن واسطے والذیمہ داری اللہ تعالی اندے دے ساٹھ لینن اللہ تعالی دی مدد کہنی ہوتی ہے صحیح صحیح باز لوگ حاصل دے ذریعے غلط طریقے اندے ذریعے کہیں اہدہ دے تب اہوینن لیکن اللہ تعالی انہوں کو اتنا خواہ دے رسوا کرنے کہ ان لوگاں مستے عبرت بڑھنے بیلکل مزید گفت کو کرے سن ناظرین دے اور ان ٹائم چل دے پیسہ چھوٹی بریک دے کتھا ہی ناوے سو سرے نارباس موسیقی 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 مدینہ سونائے جتے سونن ڈیرے لائے صدق میں یونہ تو جڑوک مدینہ سبحان اللہ جزا کرلہ ماشاءاللہ بہن خوب اور یہ تو انہاں گفت کو کرنا چاہتا ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا انداز ہے کچھ لسے سواپ پر بارے کرن تو اکو شوق تھی ایسا نا خوانے دا یہ والدہ کی ایک انہوں نے بتایا کہ بیٹا پیمنات خانی چھونڈی نہیں ہے شروع سے بڑھتا تھا یہ ٹیچر ہے میرے ہلتا تو پہلی بار بھی اسے پہ یہی لے کر دوسری بار بھی یہی لے کر کہنا یہ چاہوں گا کہ جو کچھ بھی ابھی یہاں تک کونسے صرف والدہ کی دواؤں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مستاد محترم موجود ہیں میں نے کوئی پوچھنا چاہتا کین طرح آدھے طالب علم ہیں سائرس سے صدا دبارچ بڑے معدد طالب علم ہیں اور سید خاندان نل گلانی خاندان نل تلو کے دیکھو ادب تہنا دے گھر چھو نکل دینا سچ بولنا وعدہ افا کرنا اور ہر طرح نل میں ایزے سید انہ دا عدب کرنا ایزے ناد خواہیں میرا عدب کرنا ماشاءاللہ مہم خوب مہم ہی عالی جناب واپس آسوم یا مفتی صاحب اور دعا سارے پروگرام دا حصہ ہے لیکن انہ دے کل پہلے ایسا سم اپ کرنا چاہتا ہوں حصہ حصہ دیہواللہ گال کی تیئے سے کیا آخران چاہتا ہوں دیکھنا نالے کو سننا نالے کو کیا آخران چاہتا ہوں اندر تے ایک حدیث یاد آئی ایک حدیث یاد آئی آخرج حصہ دیہواللہ حضرت عمر بن میمون نے روایت نقل کیتی ہے مصنف ابن ابی شایبہ حدیثی کتابیں اندر موجود ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جڑے گلے آپ نے تو ہم کلام کرندہ شرفتہ کتا پہاڑ تورت تشریف کھن گئے موسیٰ علیہ السلام نے میں جٹھا تہیک بندہ اللہ تعالی نے آشتے قریب کھڑے دور تو شبیح نظر آن دی آئی لیکن پتہ نہ لگتا ہی کہ بھئی کون بندہ ہے سوال کی تنہیں میرے مولا یہ کون ہے صحیح اللہ تعالی نے فرمایا یہ تنہیں دسیندہ یہ کون ہے جیڑے اعمال دی وجہ کر کے یہ این مقام تے پہنچے وہ عمل توہ کو دسا لینا صحیح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کنو بہتر والا کیا شہر ہوسی فرمایا میں اندھی زندگی ہے جی کو کوئی بھی نعمت جا فضیلت دیتی ہے یہ کہیں تے حسد کہنے کی تا سبحان اللہ کیا کریں اے ایسی نعمت ہے اصلا گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں کوئی ترقی کرنا پہ وہ کو دیکھ کے خوش تھی انہوں بھائی اللہ تعالی اے نعمت مزید عطا فرما ہے اے عمل ساکھوں انشاءاللہ بہن بلند مقام تے پہنچا رہیسی صحابہ کرام ازواناللہ علیہ مجموعین بڑے پرشان آنے ان کے سارے عمال دے اندر کمی رہ گئی ہے جی میں اللہ تعالی چاہدن ان میں اصلا عمل نہیں کیتا ایک صحابی آئے دیہات تو فرم نے سوال کیتا کہ آقا بے کتوار دینا البڑی محبت ہے نبی صحیح فرمایا المرء مع من احبا آدمی قیامت اللہ ان دینا الحسی جن دینا المحبت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمینا این حدیث تو زیادہ ساکو نبی صحیح فرمان بے کہیں فرمان اتنی زیادہ خوشی نہیں تھی کیوں فرمایا ساکو نبی صحیح نے المحبت ہے حضرت عبو بکر نے المحبت ہے حضرت عمر نے المحبت ہے اگرچہ سارے اعمال انہاں حضرات جتنے کینی لیکن این محبت دی وجہ گا کہ قیامت اللہ انشاءاللہ صحیح نے لوگا دینا الحسی سبحانہ ہی واسطے اگر کہیں نال کہیں دے سٹیٹس کو دیکھ کے بندے کو اے لگدہ پہ کہ یار میں این مقام تک نہ پہنچ ہوئے ساں نہ پہنچ سکتا ساں ان دے نال محبت پناہوے حسد نہ پناہوے انشاءاللہ اج نہیں تا قیامت اللہ انہاں لوگوں دے برابر کھڑاتی تھی بلکر بلکر ایک میسے میسیج ہے میں سارے طورے ذریعے سارے ویورز تک پہنچانا چاہتا ہوں اپنے اولادوں کو آتے ہیں کہ بیٹا آپ اسے بھینڈ بھائی حسد نہ کرو حالانکہ اوہ مرض سارے اپنے اندر موجود ہے بلکر اپنے بھینڈی بھیاماں انہاں دے نال حسد دن مبتلاہ ہیں اپنے اولاد وہ کیڑے موں نہ لاتے پہ ہیں کہ پتہ حسد نہ کر اپنے اولاد تو وہ یہ دیتی ہے ویوراست یہ دیتی ہے کہ میں بھائی کو نجل دا بھینڈ کو نجل دا جلن محسوس تھی لازمی کہا لے ہوں ہی یہ کوئی دیکھنے اگر اسا چاہنے ہیں کہ سارے اولاد نیگٹیف روئیہ تو مصبت روئیہ دی طرف آگے سارے کو یہ چیزیں پہلے چھوڑنے پوسن تاکہ اولاد دی طرف ایک مصبت پیغام بنے انشاءاللہ اندر نال سارے گھاری پر سکون تھی صحابہ کرام کے زندگی حضرت عبد الرحمن بن عوف مالدار صحابی جیڑے والے وفات پائی انہ دی بیویاں چون ہیک بیوی کو اٹھمہ حصہ یعنی اٹھمہ حصہ والا بیویاں دے دمیان تقسیم تھی ویندے ہیک بیوی دا حصہ تیراسی ہزار درہم یعنی چار بیویاں تیراسی ہزار درہم ہیک بیوی دا حصہ ایک انصولہ کیتی ہے یہ بھی تسا آپ تقسیم کرنے میں کوئی اتنا تھوڑا کافی ہے حالکہ بندہ ان کو زیادہ آئی اتنے مالدار صاحبی انہوں نے مقابلے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ سے گھاری کہنی سفائی چراندے پن اے زندگی دا فرق ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں محبت پیدا کر دیئے ہی واسطے اوہ جنا معاشرہ ہے اوہ سارے واسطے آئیڈیل ہے کہ بھئی اتنا زندگی دے اندر فرق ہے انت اہلہو وَلَكَ الشُّكُرُ كَمَا انت اہلہو وَصَلِّ وَصَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا انت اہلہو وَفَعْلْ بِنَا مَا انت اہلہو وَلَا تَفَعْلْ بِنَا مَا نَحْنُ بِأَهْلِهِ انت اہلُ التقوى وَاہلُ المغفرہ یا اللہ یا احمن یا رحیم سارے کسغیر کبھی ہے گنا معافہ مالے میر مولا ساری عبادات اپنی بارگاہ قبول فرما میر مولا اسن تیری عبادات دا حق ادا کرنے دے قابل کوئی نہیں سے اسن ناکس ہیں کمزور ہیں تو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے انہ دے امتی ہونڈ دی وجہ کر کے ساری عبادات قبول فرما میر مولا اسن حسد کینا بغض تپتہ نہیں کیڑے کیڑے امراض جو مبتلا ہیں میر مولا سارے دل کو انہا امراض تو صاف کر دے پاک کر دے میر مولا اپنی سے اپنے نبی دی محبت سارے دل اتا فرما دے اے اللہ سارے دل کو اتنا محبت نہ بھر دے کہیں دے واسطے نفت کینا بغض حسد ای چیزیں سارے دل پیدا نہ تھی من میر مولا سکو سارے کو دنیا آخر دی بھلائیاں اتا فرما میر مولا ہر خیر تو مالا مال فرما ہر شر تو سارے حفاظت فرما اے اللہ اے رحمان اے رحیم تیرے نبی نے جتنے خیران تین کو منگن اے اللہ انہا سارے دل سادہ حصہ نصیب فرما میر مولا جتنے شرور تو تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ منگیے اصابی پناہ منگ دیں اے اللہ ساکونا تو پناہ حطا فرما اے اللہ پروگرام دیکھانا لے انہا سارے دل حاجات ضرورتاں اے اللہ اپنے غیر خزانے تو پورے فرما اے اللہ انہا ناظرینی چکے پریشان ہو سن اے اللہ لوگوں دی پریشانیاں صرف تو ہی دور کر سکتے تو انہا دا حال سادے تو زیادہ بہتر جان دیں میر مولا انہا پریشان حالاں دی پریشانیاں دور فرما دے میر مولا جڑے بیمار ہیں انہا کو شفائے کاملہ عاجزہ مستمرہ عطا فرما دے میر مولا جڑے بیرزگار ہیں سہولت اللہ اس کے حلال وفیر عطا فرما دے میر مولا جڑے بال بالڑیاں بغیر عشتے دیں اے اللہ موضوع عشتے عطا فرما دے اے میر مولا کہیں کوئی پریشانی ہے اپنے فضل نال انہا دی پریشانی دور فرما آمین صلی اللہ تعالی علا خی خلقی محمد یو علا علی اصحابی ادمائین بے احمد کے جا آہمین آمین سو معامل شکریہ آکسو مفتی صاحب تشریف گھنک ہے مفتی اسمان قریشی صاحب ہن سالین آل اور یقین ان اسلامی کے لئے موضوع ہن ان دے تو تو صحیح گفتگو بہتتر تریکی نہ الکا سکتے ہیں بہت چھلے دے جناب تشریف گھنک ہے اصحاب کو وقت دیتا بہت شکریہ آقصہ جناب سانل علی شیرگلانی صاحب ہن تعدہ بھی شکریہ تو سا تشرید کھینک ہے اور جناب سانل ہن پر الطاف احمد قریشی صاحب تعدہ بھی بہت شکریہ تو سا لوگا نے وقت سارے واسطے کرتا سارے ناظرین واسطے وقت کرتا اور آخر رچ ریکویسٹ کے سامن کلام دیجئے الطاف صاحب نہ ایسی ظلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی کا شباب ہوگا جواب ہوں گے سبی کے لیکن جواب ہوں گے سبی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا حسین سارے اکٹھے ہوں گے بروز محشر مقابلے میں حسین سارے اکٹھے ہوں گے بروز محشر مقابلے میں یقین مانو تو سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا نہ ایسی ظلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی کا شباب ہوگا سجا کے میں فل میرے نبی کی دلوں کو اپنے عباد مجھے 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 مجھے